بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مولانا جلال الدین اومی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دن رات مخلوق کے خدا کو عذیت دینے کی تدبیریں سوچتا رہتا تھا ایک دن اسے شرارت سوجی اس نے اپنے گھر کے سامنے راستے میں لمبے کانٹوں والی جھاڑی لگا دی چند ہی دنوں میں یہ جھاڑی کافی بھڑ گئی اور راستے سے گزرنے والے لوگ بچ بچ آ کر نکلتے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کانٹا کسی نہ کسی کے پاؤں کو زخمی کر دیتا لوگوں نے اس آدمی کو بہت ملامت کی لوگوں نے کہا تم نے یہ جھاڑی کیوں لگائی ہے اس جھاڑی کو اکھیر دو اس آدمی نے بڑی نرمی سے جواب دیا ٹھیک ہے اکھیر دوں گا اس طرح چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑی نے آدھا راستہ گھیر لیا لوگوں نے مجبور ہو کر حاکمی وقت کو اس آدمی کی شکایت کی حاکم نے بلا کر اسے برا بلا کہا اور حکم دیا کہ ابھی جا کر اس جھاڑی کو اکھیر دے اس آدمی نے کہا کہ ابھی حکم کی تعمیل ہو جائے گی وہ وعدہ کر کے واپس چلا آیا وہ آدمی کسی کے پوچھنے پر یہی کہتا کہ کل کار دوں گا ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور وہ جھاڑی ایک مضبوط درخت بن گئی اور اس کی جڑے اتنی مضبوط ہو گئیں کہ وہ آدمی اس کو اکھیرنے سے آجس ہو گیا یہ خاردار درخت جوان ہو گیا اور اکھیرنے والا کمزور ہوتا گیا اس ہی قائد کو بیان کرنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بری عادت کی مثال اس خاردار پودے کسی ہے شروع میں ہی اکھار دو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ تن آور درخت بن جاتی ہے بری عادت کو دور کرنے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہئے اللہ تعالی ہمیں بھی تمام بری عادتوں سے بچا کر رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ